کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ حضر خضر علیہ السلام حضر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو زندہ تھے اور بقول باز موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے ہدایات کے لئے بھی مابوس ہوئے لیکن اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے کیا آپ کو دائمی حیات عطا کی گئی یا عمومی حیات کے ساتھ آپ کا وصال ہو گیا اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو حیات عبدی عطا فرمائی گئی وہ قیامت تک زندہ رہیں گے حیات کی نصفت بہت سے روایات و اقوال اکابر ہیں جو ثبوتیں حیات کے لئے کافی ہیں یہ روایات و اقوال کوئی حجت قطی ہو سکتے ہیں اور نہ اس بحث میں کوئی ایسی کامل حجت کی ضرورت ہے اس لئے یہ مسئلہ اصول و اتقادات اسلام میں داخل نہیں یعنی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضر خضر علیہ السلام زندہ ہیں اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ دلالہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے یا آپ نے یوں کہا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور حقیقتاً آپ کا وصال نہیں ہوا تو آپ کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق آ جائے گا ایسا نہیں ہے لہٰذا جو بات آپ تک مستند روایتوں تک پہنچی آپ اس پر یقین کر لیں یا اپنے طور پر تحقیق کر لیں متعدد روایتوں سے حضر خضر علیہ السلام کو دائمی حیات نصیب ہونا ثابت ہے ان اہل علم کے اقوال جو اہل اسلام کے متقدہ اور آئمہ دین سمجھتے جاتے ہیں اسی کی تعاید کرتے ہیں اور بزرگان دین اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ زندہ ہیں بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں زندہ لوگوں کی طرح کھاتے پیتے اور سوتے اور جاگتے ہیں بعض زلیل القدر محدثین جیسے امام بخاری ابراہیم حربی ابو جعفر منادی ابو بکر بن العربی رحمت اللہ کی رائے اس کے خلاف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضر خضر علیہ السلام کو دائمی حیات نہیں دی گئی بلکہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں صحاب کا کہنا یہ ہے کہ اپنی رائے سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیاتوں بیشتر حدیث مبارکہ سے وہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس زائقت الموت کہ سب کا انجام فنا ہے ہر نفس کو موت کا زائقت چکھنا ہے تو حضر خضر علیہ السلام کیسے بالاتر ہو گئے جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ایک جگہ مخاطب کر کے فرمایا یہ تو ہمیشہ سے ہونے والی بات ہے ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی اس وجہ سے مدرجہ بالا علماء نے خیال فرمایا کہ خضر علیہ السلام کو بھی دائمی زندگی دیا جانا صحیح نہیں جبکہ وہ علماء کرام جو دائمی زندگی خضر علیہ السلام کے لئے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی کسی کو نہیں دی جس میں کسی کو موت نہ آئے لیکن خضر علیہ السلام کو سور پھوکے جانے تک کی طویل زندگی عطا فرما دی